اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاس عزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو عدب میں بہت سے رجحانات سامنے آئے کافی تحریکیں چلیں ان تحریکوں اور ان رجحانات کے جو اثرات ہیں وہ یقیناً مرتب بھی ہوئے انہوں نے اپنے گہرے نقوش بھی چھوڑے لیکن کیا وجہ رہی کہ وہ جو اثرات تھے یا جو رجحانات تھے وہ پھول پھل نہیں سکے وہ آگے ویسے نہیں بڑھ سکے جیسے انہیں بڑھنا چاہیے تھا ایسا ہی ایک رجحان ہے جدیدیت یا ماں بعد جدیدیت اس سب پہ بات کرنے کے لیے عہد حاضر کے نامور شائر عدیب محقق یعنی ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالی نے بہت سی جہتیں اطا کی ہیں جناب اختر عثمان آج میں پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں سر بہت محبت آپ کی اپنے وقتی ہے بہت شکریہ جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت دو چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن میرا جو ایک پہلا طالب علمانہ سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ کیا ان دونوں روائیوں کا تعلق زمانی مکانی سماجی سطح پہ پاکستانی منظرنامے کے ساتھ جڑتا ہے بنتا ہے جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت میں بنیادی جو فرق ہے وہ سینٹرڈنیس اور ڈی سینٹرڈنیس کا ہے جدیدیت سینٹرڈنیس سے جڑی ہوئی ہے اور ماں بعد جدیدیت ڈی سینٹرڈنیس سے جڑی ہوئی ہے جدیدیت کی جو تحریک ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ یورپ میں جب رینسان ہوا بلکل آیا ہوا تو انلائٹنمنٹ آئی اور سیکللزم آیا اور لبرلزم آیا اور ہمینزم آیا اور اس طرح بہت ساری تحریکیں آئیں جدیدیت رومنٹسزم کے خلاف وجود میں آئی تھی یورپ میں صحیح اور اس کے جو اولین نمائندے بنگتے ہیں ان میں ایزر اپاؤن ہے اور ٹی ایس ایلیٹ ہے صحیح اور ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کو سنگے میل مانا جاتا ہے حالانکہ سایا پرس کی جو ایلی جی ہے اس کا ترجمہ بھی ٹی ایس ایلیٹ نے کیا تھا جو بنیادی طور پر فرنچ کی وہ ایلی جی ہے تو پھر سٹیفن ویلسٹیفن اور ہلڈا ڈو لیٹل اور فورڈ میں ڈاکس فورڈ وغیرہ جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہوئے یہ تحریک تھی کہ اب ہمارے اردگد کلیاں چٹکنے کی آوازیں نہیں آتی اب ہمارے اردگد ہتھوڑوں کی آوازیں ہیں بیلچوں کی آوازیں ہیں کیونکہ انڈسٹریلیزیشن جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ تھی پھر یہ ہوا کہ جنگ عظیم اول اور دوم یہ دونوں سبب بنی اس جدیدیت کا کہ انسان کا انسان سے اعتماد اٹھ گیا اور کافکا کو کاکروچ جیسا اپنا میٹم آفز جیسا افسانہ لکھنا پڑا جس کا بنیادی جو کردار ہے وہ ایک کاکروچ ہے وہ پناہ تلاش کردہ ہے کبھی بہن کے سکرٹ میں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ تو گویا کائک کلپ ہو گئے انسان کی اور انسان کا انسان سے اعتماد اٹھ گیا یہ دونوں جنگیں جو عظیم جنگیں تھی یہ مغرب نے خود پر مسلط کی اس وقت پھر جو سنگے میل مانا جاتا ہے وہ تو دویس لینڈ ہے آپ کو معلوم ہے یہ پہلی بار انیس سو بائیس میں چھپی تھی جی بلکل اور ازرا پاؤن نے اس کا پیسٹھ فیصد حصہ کا مبش کٹ دیا تھا اور باقی کہا کہ یہ نظم بنتی ہے تو انٹرویور نے ازرا ٹی سیلیر چا پوچھا کہ what did cut پاؤن from the wasteland did he cut whole sections تو اس نے کہا yes whole sections for instance there was a section about shipwreck پاؤن cut it and said do not parody pope if you want to imitate pope you have to write better verse than pope and you can't کہ pope کی نکالی نہ کرو اگر تم pope کی نکالی کرتے ہیں تو اس سے بہتر شیر لکھو جو تم نہیں لکھ سکتے نہیں لکھ سکتے اچھا wasteland آئی آپ کو معلوم ہے وہ اپریل سے شروع ہوتی ہے اپریل is the cruelest month سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں ڈاتا ڈاتا ڈم ڈاتا ڈوا ڈم شانتی شانتی یہ اس کے جہاں پہ ایک شاعر جو ہے وہ پوری دنیا سے اور خصوصا مشرق سے یہ ہندی کے آخر میں مصرے ہیں جی بالکل پناہ مانگ رہا ہے کہ خدا رہا امن 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 تو یہ ایک centeredness کی تحریک تھی جو جس کے پیچھے capitalism موجود تھا اس میں کوئی شک نہیں واہ واہ بنیادی بات تھی بنیادی بات اچھا یہ اس کے بعد جو تحریک ماباد جدیدی کے سامنے آئی ہے یہ تو باقاعدہ capitalist mode of expression ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ مہم جوی ہے capitalist expedition اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ یہ دیکھئے وہ انہوں نے اپنے آپس پر کام تقسیم کر رکھے انتھرپالوجی کا شعبہ مثال کے طور پر یا music کا شعبہ انہوں نے myth کا شعبہ انہوں نے لیوی سٹراس کے سپورت کر دیا اور اس کا انٹرویو بھی ایک موجود ہے جو myth and meaning کے نام سے ایک کتاب بھی چھپی اچھا ایک شعبہ انہوں نے رولنبارت کا تھا جس نے death of author لکھا سکسٹی سکسٹی ون میں اور یہ کہا کہ writing is orphaned right after its birth from the assistance of its father کہ لکھت لکھتے لکھتے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو جاتی اور اپنے باپ کی رہنمائی سے محروم ہو جاتی گویا لکھنے کے بعد مصنف کا کوئی تعلق نہیں رہتا اپنی تحریح کے ساتھ اچھا یہ چیزیں ہمارے ناکد نے جس کو میں ناکد کہتے ہو بھی ایٹیز کے بعد کا جناکد ہے ہجکچاہت ہوتی ہے انہوں نے as it is اور غلط صلط جو بھی ان کو سمجھ آیا غلط terminology غلط اصطلاحات میں وہ انہوں نے لینے کی کوشش کی ابھی میں اس کی بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے ترجمے سے پہلے لیویس ٹراس کی تو لیویس ٹراس سے کسی نے پوچھا کہ یہ مت میں معنی ہوتے ہیں یا معنی آپ نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں تو اس نے پھر وہاں پر musical notes کا وہ دیا کہ جیسے musical notes ہوتے ہیں اس طرح وہ rhythm اوچھا نیچا ہوتا رہتا ہے تو اسی طرح داستانی اناثر جو ہیں اس میں بھی معنی جو ہے کبھی غروب ہو جاتے ہیں کبھی ملدوی ہو جاتے ہیں کبھی موقوف ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ مہم جوی ہے اور اس کے پیچھے رولن بارت ہے ان کے جو جد بنگتے ہیں یہ اپنے آپ کو ویڈگن سٹائن سے بھی جوڑتے ہیں اور شکلوفسکی سے بھی جو رشن فارمالزم کا آدمی ہے لیکن فرڈین انڈی ساسے اور بنیادی طور پر اس تحریک کے بیچھے اور آپ یہ دیکھئے کہ بیسویں صدی کا نصف آخر اور اتیسویں صدی کے بیس سال جو ہیں وہ ایسے سال ہیں جن میں پورا پورے کا پورا فلسفہ linguistics کا شکار ہو کے رہ گیا اس میں لیوتارڈ کی جو موضوعی اینیت ہے وہ بھی آگئی بودری راوڈ کی معروضی اینیت بھی آگئی اس میں ڈیریڈا کی ڈی کونسکشن بھی آگئی اور سٹرکشلزم بھی آیا حضل بھی آگیا اچھا پھر یہ لوگ اپنا ناتا اس سے بھی جوڑتے ہیں سارتر سے بھی حالانکہ سارتر نے جو کوشش کی تھی مارکسزم اور ایگزیسٹیشلزم کا بیار اچانے کی جو کوشش کی تھی وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دونوں مختلف پروپٹیز اور کونٹڈیٹری جو پروپٹیز ہیں اس کی حامل چیزیں ہیں صحیح صحیح ماباد جدیدیت جو ہے وہ ایک رویہ ہے جو سائبر ایج میں پیدا ہوا جب وہ انڈیسٹل ایج میں تھے تو مارڈن ایزم پیدا ہوا صحیح جب وہ اپنا سائبر ایج میں آئے تو پوسٹ مارڈن ایزم پیدا ہوا اب یہ جس کو نویل پرائز ملا ہے اورہان پومک جی اس کے نویل کی مثال دی جاتی ہے مائی نیم ایج ریڈ کہ یہ جو ہے جی یہ ماباد جدید نویل ہے لیکن ایسا ہے نہیں وہ نویل بلکل ماباد جدید نہیں ہے اس میں باقاعدہ ایک آغاز ہے کریکٹرز ہیں ان کے ڈائلاؤگز ہیں اینڈ ہے اس کا باقاعدہ تو وہ کسی سطح پر ماباد جدید نویل نہیں ہے جبکہ اردو میں ابھی ماباد جدید تخلیقات شروع نہیں ہوئی تو ایسا معاشرہ جس میں انڈسٹلیزیشن ہی شروع نہیں ہوئی وہاں ماباد جدیدید کا کیا جدیدید کا بھی کیا کام ہوئی واہ 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 اچھے یہ بڑی خوبصورت بات سر آپ نے کی ہے یہی میرا بنیادی نکتہ بھی تھا پہلے سوال کا بھی کیا پاکستانی سماج کے ساتھ اس کا براہ راستہ علق ہے جہاں آپ کا واضح کر دیا کہ انڈسٹلیزیشن کا سلسلہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ناکد یا ہمارا عدیب شعوری طور پر یہ کوشش کیوں کر رہا ہے کہ یہ تھیریز یہاں پہ اگزسٹ کریں دیکھیں یہ فیشنزم ہے جبکہ عدب جو ہے وہ پیشن مانگتا ہے وہ فیشن نہیں ہے یہ ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماباد جدید رجحان جو ہے وہ سائبر ایج میں پیدا ہوا اور پروڈکٹف سوسائٹیز میں پیدا ہوا ہمارے زمانے میں پاکستان کو جب ہم لڑکے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وی آر ایگریلین کانٹری ایگریلین سوسائٹی کے ذریعی معاشرہ ہے اب ویسا بھی نہیں ہے اب تو وہ چیزیں جو ہم گندوں میں اور اس طرح کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہم منگواتے ہیں اور وہ بھی یہاں پوری نہیں ہو رہی تو پھر تو ماباد جدیدیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا اچھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جیسے میں نے کہا غلط صرف ترجمہ کر کے ایک ایک صفحے پہ بیس بیس تیس تیس اسطلاعیں ہیں جن کا مطلب خود نقاد صاحب کو معلوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ اردو میں پڑھا ہے یہ بڑی اہم بات ہے میں قدہ کلامی کی معافی جاتا ہوں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا میں ابھی رکھ دیتا ہوں کیونکہ بات آپ کی اس طرف جا رہی ہے بہت ساری کتب میں نے پڑھی ان میں ماباد جدیدیت کی تو جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کا جو بفوم میں نے جب دیکھا ڈکشنریز میں تو ایک میں کچھ ہو رہا ہے دوسری میں کچھ ہو رہا ہے اور جو وہاں دیا گیا وہ کچھ ہو رہا ہے ایک تو یہ چیز مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بلکل نہیں سمجھ آئی کہ ہے کیا یہ ماباد جدیدیت بنیادی طور پر میں نے جیسے کہا کہ یہ اتھکنڈا ہے کیپٹلسٹوں کا اور یہ اس کو استعمال کرتے ہیں یہ انسان کو چھوٹے چھوٹے لسانی گروہوں میں اور جنڈرز میں تقسیم کرتے ہیں ایتھنیسٹی یا ریسزم جو ہے اس میں مثلا بلیک پویٹری what nonsense it is black پویٹری وہ کہتے ہیں نگاہ پویٹری کہتے ہیں وہ پھر فیمنزم کی طرف آ جاتے ہیں پھر اس میں بھی آگے جا کہ ان کی شاخیں ہیں پھر ان کی جو بہت بڑی ایک نمائندہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل نویس عورت پیدا نہیں ہوئی جولیا کرسٹیوہ جی اس نے انٹر ٹیکسٹویلٹی کا کو متعارف کروایا کہ بین المتنیت کیا ہوتی ہے تو بین المتنیت تک یہ بات ٹھیک ہے اچھا death of author کا جہاں تک تعلق ہے اور sociology of author کے انکار کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں القائر باب زوہ کو انیس سو اٹھتیس میں منتا ہے اور ہم مصنف کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو غیر حاضر سمجھ کے اس کے فن پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے پاس تو یہ چیز پہلے سے ہی موجود ہے اس کے باوجود اگر آپ کا نقاد اس کو بارو کر رہا ہے بائے کر رہا ہے اس کو تو یہ اس کی نائے لیے ہمارے ہمارے یہاں یہ فکری سطح پہ اور فنی سطح پہ جو تنقید لکھی گئے یہ اول اول تو وہ فارسی تذکروں میں ہمارے سامنے آتی ہے مہیر کا نکات شوارہ جو ہے وہاں سے شروع ہو کے آپ محمد حسین آزاد تک آ جائیں آزاد کی کتاب تو اردو میں ہے لیکن شیفتہ کا جو گلشن بے خار ہے وہ فارسی میں تو اس میں تنقید کے لمحونے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے تو ہم یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کلچرل میٹرکس اور کلچرل فیبرک جو ہے اور ہمارے جو کلچرل فیلمنٹس ہیں تیذیبی رگریشیں ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس اصل میں بات یہ ہے کہ مطن کا متعالہ بہت مشکل کام ہے اس متعالے میں سے آپ اصول نکالتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مطن کو پڑھنے کے اصول جو ہیں وہ مطن ہی سے بزا ہوتے ہیں اور پھر وہ اپلائے کرتے ہیں آپ مطن پر ناکد جب تک تخلیقی فنکار کے درجہ احساس اور مرتبہ شعور سے بلند نہیں ہوتا یعنی ناکد کا درجہ احساس اور مرتبہ شعور جب تک تخلیقار کے درجہ احساس اور مرتبہ شعور سے اوپر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ زیرے نظر فنپارے پر بحث ہی نہیں کر سکتا پھر اس کو کچھ اصول ترتیب دینے ہوتے ہیں جب ڈیلیڈا یہ کہتا ہے کہ رائٹنگ لینگویج کین آنلی بی ایڈنٹیفائیڈ تھو مارکس اپون دا پیج کہ زبان وہ یہ جو لکھی ہوئی ہے ہسٹری وہ یہ جو لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹی پرسنٹ ہومینیٹی کو کاٹ دیتا ہے جو اورل ٹریڈیشن کی ہومینیٹی ہمارے بارے میں یہ پرپاگینڈا مغرب میں کیا گیا اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں مغرب زدگی مغرب زدگی اور اس مغرب زدگی نے آلی سے لے کے قلیم الدین احمد اور قلیم الدین احمد سے لے کے آج کے یہ جو لڑکے ہیں لکھ رہے ہیں تنقید لکھ رہے ہیں یہاں تک مغرب کی اتنی زیادہ اثرات اثرات ہیں ان پر اور اتنے موزل اثرات ہیں کہ وہ اپنے مطلب کو سالم نظری سے دیکھ ہی نہیں سکتے ان کے لیے ان اسطلاحوں کا ترجمہ کرنا جو ہے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹو فیکسیزی ویسٹل ویسٹو ٹاکسیٹ ویسٹو بlebرای بلکل ایسی ہے ویسٹو ٹاکسیٹی اشن یعنی مغرب زدگی کہ کس طرح ویس نے ہمیں ٹاکسک بنا گی کس طرح کرنا پر جن کیترہ ایک بھوت کیترہ ان کا لیٹیچر اصل کرتے ہیں بلکل یہ اصل میں سوشیو پولٹیکو اکنومک ایکٹیوٹی ہے صحیح جو لنگویسٹکس میں در آئی اور فلسفہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو کے رہ گیا اور محدود ہو گیا لسانیات تک یہ آپ کی مارکٹ کیپچر کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلیویجن کے مختلف چینلز پر دو لسانی اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں جس میں کچھ لفظ امریزی کے ہوتے ہیں کچھ اردو کے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ایسا ہوتے ہیں سعودیہ میں کچھ لفظ امریزی کے ہوتے ہیں کچھ حلبی کے ہوتے ہیں اسی طرح دوسری زبانوں میں کچھ لفظ امریزی کے ہوتے ہیں کچھ مقامی زبان کے ان ایڈورٹیزمنٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں اور ان جنگلز میں نظر آتے ہیں تو یہ فری مارکٹ ایکانومی جو ہے وہ اصل میں سرمایہ دار کی دی ہوئی ایک چیز ہے اوپن مارکٹ سرمایہ دار کی دی ہوئی ایک چیز ہے جس کو وہ عدب پر بھی لاغو کر رہے ہیں مارکٹ میں لکھا ہے کہ کونزیومر ازار باس بلکل ایسے ہے گاہک ہمارا باس ہے لٹریچر میں اس فکرے کو یوں لکھا ہے پوسٹ مارڈنزم نے کہ ریڈر از نوٹ کونزیومر اف دی ٹیکسٹ ہیز ری پروڈیسر اف دی ٹیکسٹ کہ جو کاری ہے وہ مطل کا صارف نہیں بلکہ مصنف سانی ہوتا ہے مصنف سانی ہوتا ہے اچھا کیا ایسا ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ ریڈر جو کلٹیویٹڈ ریڈر ہے جس کو ہم کرٹک کہتے ہیں وہ تو یہ حق رکھتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ معنی التوا میں ہے مسلسل جب کسی مطل کا ایک معنی ایسا ہے ہی نہیں جس پہ آپ تھوڑی دیر رکھ کے استعمار کو چیلنج کر سکیں تو وہ اس معنی کو کیوں مانیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر شخص کا اپنا سچ ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمبائن ہومینیٹی ہے یہ آپ کو قبول نہیں ہے ابھی پسلے دنوں ایک ٹرم ہم نے وضع کی کمبائننگ تھیری انڈ پیکٹس اجتماعی کول و عمل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک اپنی مشرقی تھیری کو نہیں بنائیں گے اس کے اصول وضع نہیں کریں گے مشرقی تھیری کے تو ہم بورو کرتے رہیں گے مارکٹ ٹریک تک ہم جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں ایک اشتہار آتا ہے ٹی وی کے کسی چینل پہ اور ہم بھاگتے ہوئے اس چیز کے لیے دکاندار کے پاس جا پہنچتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بایاک وقت پولٹیکل بھی ہیں ایکنومک بھی ہیں اور سوشل بھی ہیں تو ہمارے سوشل نومز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اپنے متون کا کلاسیکی متون کا اور جدید متون کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد کچھ اصول وضع کریں تاکہ ان اصولوں کی روشنی میں جو حقائق سے عقص کیے گئے ہیں محنت کے ساتھ کسی بھی مطل کا مطالعہ کرنے کے لائق ہو سکیں صحیح بہت شکریہ سارا آپ کا ہم نے وقت دیا آج کی اس اہم نشست کے لیے اور اختر صاحب کی گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ساری کنفیئنس بیری بھی کلیر ہوئی ہیں اور جو ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ دونوں تھیریز یہاں ہوتے ہوئے بھی اگزیسٹ کیوں نہیں کرتی اس کا بڑا خوبصورت اور بڑا مفصل پیرائے میں اختر صاحب نے ان سارے گجلک چیزوں سے ہمیں نکالا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور دیکھتے رہیے اس لینک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سخن لائیو آپ کا ہے اسے سبسکرائب کریں اور سب سے امپورٹن چیز شیئرنگ اس کیرنگ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ